گنگشتر مزار محبا کو جائی کہاں جائے آخر بیابان ہر رسول شکستان پہلو اکیلی ہے زہرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعضائهم اجمعین اما بعد فقد کال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْفَرِ ناظرین جناب سیدہ کے ایام جاری و ساری ہیں ایام فاسمیہ میں آج کے اس موضوع کے ساتھ جو کہ جناب سیدہ طاہرہ ایک مثالی زوجہ ہونے کی حیثیت سے قرار پایا ہے دنیا میں جتنی مشکلات موجودہ دور میں پیش آ رہی ہیں ان میں سے ایک مشکل زوجہ کے انتخاب میں ہے خصوصاً والدین بہت پریشان ہوتے ہیں قفو کے انتخاب کے حوالے سے کہ قفو ہم پلہ ہم سر کیسا ہونا چاہیے دین نے جہاں تعلیمات دی ہیں جہاں دین نے انتخاب کے حوالے سے قوانین و اصول بتائی ہیں وہاں آئیمہ و اہل بیت نے عملی جامع پہنا کر بھی معاشرے کو روشناس کرایا ہے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا لولا علی لم یکن لے فاطمہ تقف اگر علی نہ ہوتے تو روی زمین پر فاطمہ کا کوئی کف کوئی ہمسر نہ ہوتا اس کی وجہ کیا ہے ناظرین وجہ یہ ہے کف ہم پلہ ہمسر برابری کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے جہاں جس منزلت پر سیدہ کا ایمان ہے جس منزلت پر سیدہ کی عصمت و طہارت ہے اس منزلت پر امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سوا کوئی ہمسر نہ بن سکتا جہاں کف کے حوالے سے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو عجیب و غریب ایک فضاء ہمیں نظر آتی ہے جہاں حتی والدین اپنی اولادوں کے لیے ایک انتخاب کا جو پیرامیٹر رکھتے ہیں وہ سمجھ سے بالتر ہے جو دین و مذہب کے علاوہ ہٹ کر ایک انتخابی نمونہ بنایا گیا ہے جہاں سامنے جائدات تو دیکھی جاتی ہے مال و مطا تو دیکھا جاتا ہے جہاں سامنے والے کی پوسٹ و عہدہ تو دیکھا جاتا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں دیکھا جاتا چاہے وہ لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکے کا لڑکی کے حوالے سے ظاہری حسن تو دیکھا جاتا ہے لیکن حسن سیرت کو نظر انداز کیا جاتا ہے ناظرین دیکھنا چاہیے ممکن ہے کہ جہاں ہم جائدات دیکھ رہے ہیں بال و مطا دیکھ رہے ہیں جہاں ہم کار دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کار کے ساتھ کوئی بیکار نہ آ جائے جو ظاہری زندگی تو خوشنما نظر لگے لیکن حقیقت میں وہ زندگی انتہائی تکلیفوں سے گزرے سعوبتوں سے گزرے ذہنی اور جسمانی مشکتوں سے گزرے وہاں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں خاص طور پر جناب سیدہ اور امیر الممنین کی زندگی میں یہ پہلو واضح نظر آتا ہے جہاں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے اس انتخاب کے بارے میں جبکہ بہت سے خاصتگاری کے لیے افراد آ رہے تھے پیدر پی رسول خدا کی خدمت میں ان میں بہت سے دولت مند بہت سے انچی پوسٹوں والے رقبہ و جائداد معلومتہ کے حوالے سے بلنگ معاشرے میں عزت و وقار کے حوالے سے خود کو برتر سمجھنے والے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کئیوں پر رسول خدا غصہ ہوئے جب انہوں نے اپنی دولت کا اظہار کیا اور یہ اظہار کیا کہ ہم اتنے اونٹ دیں گے سیدہ کے حق مہر میں وہاں رسول خدا غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں جب مولا کینات تین دن مسلسل رسول خدا کی حجرے میں جاتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں شرم و حیاء کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پاتے تو رسول خدا خود پوچھتے ہیں یا علی کیا آپ سیدہ کی خواستگاری کرنے کے لیے آئے ہیں مولا رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں آپ رسول خدا فوراں اٹھ کے سیدہ کے حجرے میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی میں نے تمہارے حق میں کبھی خیانت نہیں کی میں تمہارا بابا ہونے کی حیثیت سے تمہارے لیے اس کا انتخاب کر رہا ہوں جو تقوی کے حوالے سے سب سے بہتر ہے جو علم کے حوالے سے سب سے بہتر ہے جو فضیلت و شجاعت کے حوالے سے سب سے بہتر ہے تو کیا آپ بھی اس میں رضا مندی ظاہر کرتی ہیں سیدہ خاموش ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا سقوط ہوا اقرار ہوا سیدہ کا سقوط سیدہ کا اقرار ہے اور بی بی نے کہا کہ بابا جان آپ اور آپ کا اللہ اگر راضی ہے تمہیں بھی راضی ہوں ناظرین یہاں پہ رسول خدا نے داماد کے حوالے سے جن خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ تقوی ہے وہ علم ہے وہ ایمان ہے وہ پروردگار کی ہاں جو چیزیں سب سے زیادہ شرف رکھتی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے نہ کہ جائداد کا نہ کہ معلومتہ کا نہ کہ ظاہری عہدوں کا انسان اگر بری خصلتوں کا مالک بھی ہو اور دولت مند ہو تو معاشرہ اس کی دولت کو دیکھتے ہوئے اس کی بری خصلتوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کر دیتے ہیں جو کے بعد میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں روحانی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بہت سے ذہنی کفتوں کا سامنا ہوتا ہے ناظرین جہاں اس پہلو کو ہم نے دیکھا کہ خاصتگاری کرنے کے لئے اور کفو کے حوالے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے وہاں رسولِ قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ان کا عصوہ جو ہمارے لئے بہترین نمون عمل ہے آپ مسجد میں تشریف لائے ایک خطبہ دیا خطبے کے بعد فرمایا یا علی اب آپ کھڑے ہو جائیں تو مولا قینات کھڑے ہوئے انہوں نے حمد و سنہ پیش کی اور شہدتین گواہی کے طور پر اظہار کیا پھر رسولِ خدا نے فرمایا یا علی آپ کے پاس موجودہ کیا سرمایہ ہے فرمایا دنیا میں میرے پاس ایک اونٹ ہے جس کے ذریعے سے میں پانی لاتا ہوں ایک تلوار ہے جو میں جنگوں میں استعمال کرتا ہوں اور ایک زرہ ہے رسولِ خدا نے فرمایا یا علی زرہ کو بیج کر جہیز کا انتظام کرو شادی کے اخراجات کا انتظام کرو تو ناظرین جو ہمارے معاشرے میں عموماً ایک چیز نظر آتی ہے جو رسولِ خدا کی بتائیوی تعلیمات کے مخالف ہے وہ یہ ہے کہ بھاری طور پر لسٹ دی جاتی ہے لڑکی والوں کو جہیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور اس جہیز کی لانت کی وجہ سے بہت سے ایسی بیٹیاں ہیں جو بہت خوبصیرت ہیں لیکن ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو رسولِ خدا نے فرمایا کہ جہیز لڑکی والوں کے ذمہ نہیں ہوتا بلکہ لڑکے والوں کے ذمہ ہوتا ہے تو مولا قینات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جنابِ سلمان کے ذمہ لگایا زرافروختی گئی اور پانچ سو درہم سیدہ کے حق مہر کے طور پر رسولِ خدا کے ہاتھ پہ رکھا گیا جسے گنے بغیر رسولِ خدا نے سیدہ کے حق مہر کے لیے اور جہیز کے لیے چیزیں خریدیں جن میں لباس تھا جن میں مٹی کے برتن تھے جن میں ضروریات زندگی کا سامان تھا اور جہیز کے حوالے سے بھی ناظرین ہمیں ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ضروریات زندگی کو ملحوظے خاتے رکھتے ہوئے جہیز دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ظاہری نام و نمود کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے اتنا جہیز اکٹھا کیا جائے کہ بعد میں پوری زندگی کرزیں اتارتے گزر جائے اس کے بعد ایک سال کی مدت میں سیدہ کا عقد کے بعد رخصتی ہوئی تو جب رخصتی ہوئی ہے اور عجیب ایک واقعہ رون و مہوا کہ جب شب زفاف میں سیدہ مسلح عبادت پہ آئی ہیں اور پروردگار سے راز و نیاز کر رہی تھی اچانک دکھول باب ہوا اور سائل نے آواز دی ہے کوئی جو نبوت اور رسالت کے گھرانے سے میری امداد کرے مجھے لباس کی ضرورت ہے تو سیدہ نے اپنا عروسی جوڑا اسے خیرات میں دے دیا اور جب رسول خدا صبح آئے اور فرمایا بیٹی میں تمہیں پرانے لباس میں دیکھ رہا ہوں تمہارا عروسی لباس کہاں ہے تو کہا بابا جان اس طرح کا واقعہ رون و ما ہوا میں نے دے دیا حصول خدا نے فرمایا آپ وہ سیدہ دے دیتی نیا لباس اب خود پہنتی کہ عرب کی عورتیں آپ کو دیکھنے کے لئے آ رہی ہیں تو کہتی ہیں جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہو جو خدیجہ القبراء کی بیٹی ہو وہ خدیجہ ام المومنین سلام اللہ علیہہہ جنہوں نے قار رسالت کے لئے اپنی تمام ترجائدات مصطفیٰ اور مشیعت خدا میں تقسیم کر دی اور جب ایک سائل آیا اور گھر میں کچھ نہ تھا تو رسول خدا نے اپنا پیراہن اتار کے اسے دے دیا تو کہا جو اتنے سخی مام باپ کی بیٹی ہو وہ کیا اللہ کے نام پہ بوسیدہ لباس دیتی یہ سنن کر اشکبار ہوئے اور رسول خدا نے بی بی کے پیشانی پہ بوسا دیا اس واقعے سے ناظرین ایک بات جو بڑی بہترین سبق عموض ہے بوجی ہے کہ جہاں سیدہ سلام اللہ علیہہ نے دنیاوی اشیاء سے برعات کا اعلان کیا جہاں ظاہری نام و نمود کی وجہ بننے والی اشیاء سے سیدہ نے ٹھکرا دیا اور رضائق اللہی کو مشیعت خداوندی کو مقدم رکھا وہاں آج کی ہماری نوجوان نسل کو بھی دیکھنا چاہیے ہم بعض اوقات بیرہ روی کے رستے پر چل پڑتے ہیں جہاں ہم دنیا کی لذتوں کی خاطر اور دنیاوی خواہشات کو مد نظر رکھتے اوپر وردگار کی آقامات کو چھوڑ دیتے ہیں سیدہ نے بتلایا ہے کہ ایک دلہن کے لیے عروسی جوڑا کیا اہمیت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود سیدہ نے وہ جوڑا سائلہ یا سائل اسے دے کر صرف رضا خدا کے خاطر یہ سارا قدم اٹھایا ناظرین جو زندگی زوجہ کی حیثیت سے بی بی نے امیر المومنین کے گھر میں گزاری ہے وہ بھی اپنے اندر ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے جتنا عرصہ زندگی گزاری جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی آپ نے سیدہ کو کیسا پایا تو مولا نے فرمایا فاطمہ اطاعت پر وردگار میں میری معاون و مددگار ہے یعنی مولا کے انات فرما رہے ہیں کہ فقط شوہر کی اطاعت پر بیوی مکمل نہیں ہوتی بلکہ بہترین زوجہ وہ ہے جو شوہر کی اطاعت و فرما مرداری کے ساتھ اللہ کی مطی و فرما مردار بھی ہو اور اللہ کی اطاعت و عبادت میں مددگار و معاون ثابت ہو جہاں عبادت خداوندی کا تعلق ہے وہاں جوڑوں کے درمیان باہمی تعلق باہمی ہم ذہنی بھی بہت ضروری ہوتی ہے ہم فکری بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو ہم نے جناب سیدہ کے گھرانے سے دیکھا ہے کبھی ایسا نہ ہوا کہ مولا کائنات کی طرف سے سیدہ کوئی شکایت لے کے گئی ہوں یا جناب امیر نے سیدہ کی شکایت کی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کے وقار کو ملہوز خاتے رکھا ہمیشہ اور ایک عجیب فضا نظر آئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاموں کو کیسا خوبصورت تقسیم کیا فرمایا سیدہ تم گھر کے کام انجام دینا اور علی باہر کے کام انجام دیں گے اور اس فیصلے پر سیدہ اتنے خوش ہوئی کہ بابا جان اس فیصلے پر میرا خدا جانتا ہے میں کتنی خوش ہوں اور گھر کے کام کرتی سیدہ جیسی ہستی خانہ پکا رہی ہوتی گھر کی صفائی کرنا چکی پیسنا چرخہ کاتنا اولاد کی تربیت تو جو کنیزان زہرا ہیں وہ سیدہ کی صیرت پر چلتے ہوئے کیوں پریشان ہو جاتی ہیں کیوں انہیں سیدہ کا یہ پہلو نظر نہیں یاد تھا ایک بہترین زوجہ ثابت ہوئی اور کائنات میں ایسی زوجہ ثابت نہیں اور جب تک سیدہ زندہ رہی امیر المومنین علی ابن عوی طالب علیہ السلام نے دوسری شادی نہ کی ایک بہترین زوجہ کے ہوتے ہوئے دوسری کے انتخاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جہاں سیدہ نے ایک یہ پہلو دکھایا ہے وہاں زائد خواہشات کا کبھی اظہار نہ کیا حالانکہ روایات میں ملتا ہے کہ سیدہ کی حالت جب ناساز ہوئی ایک مرتبہ تو مولا کہنات فرمانے لگے کہ سیدہ آج کسی چیز کی خواہش کرو میں آپ کیلئے لے آؤں بارہا کہنے کے بعد سیدہ نے کہا میرے بابا نے مجھے منع کیا تھا کہ فاطمہ علی سے کبھی کسی چیز کی خواہش نہ کرنا یہ سن کر مولا امیر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا سیدہ میں چاہتا ہوں آج آپ کوئی خواہش کریں تو بی بی نے انار کی خواہش کی پوری زندگی کسی بھی قسم کی خواہش نہ کی سیدہ نے اور یہ ایک بہترین زوجہ کی خاصیت ہوتی ہے کنیزان زہرہ کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی حیثیت اور اپنے شوہر کی بسات کے مطابق بات کریں ناجائز خواہشات اور اضافی سہولیات کی بات کر انہیں مشکل میں نہ ڈالیں اور باہمی مفامہت کے ساتھ ہی ایک گھر جنت بن سکتا ہے اور جہاں یہ پہلو ہے وہاں تربیت کا پہلو تو ایک کمال پہلو ہے ایک ماں کی جو شکل ہوتی ہے ایک زوجہ کے حوالے سے وہ اس میں بھی مثالی خاصیت رکھتی ہے ایک زوجہ کا سب سے بہترین کیادار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی اولاد کی بہترین تربیت کرے اور مساویانہ محبت کا اظہار کرے سیدہ نے مساویانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک عظیم مثال قائم کی ہے وہاں واقعات درج ہیں جہاں خطاتی کے حوالے سے مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں موتیوں کی مالہ کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے اور دونوں کے پاس برابر برابر موتی آتے ہے تو سیدہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا میں ہی نہیں تمہارا نانا ہی نہیں فقط تمہارا بابا ہی نہیں اللہ بھی تم سے برابر محبت کرتا ہے اور تربیت کا یہ پہلو ہے جب رسول خدا مسجد میں خطبہ دیتے تھے تو امام حسن مجھ صبح علیہ صلی اللہ علیہ سلام وہ خطبہ سن کے واپس جب آتے تو ماں کو آکے سناتے تھے تو بہت خوش ہوتی اور ایک زوجہ کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جب آج تمہارے نانا نے کیا کہا تو امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ سلام بولتے ہوئے زبان لکنت کا شکار ہو گئی تو کہا اممہ جان مجھے لگتا ہے کوئی حجت خدا مجھے دیکھ رہی ہے بیٹے کو سینے سے لگا ہے ناظرین یہ تمام چیزیں جو ایک زوجہ میں ہوتی ہیں ایک شوہر داری جو ہوتی ہے گھر داری جو ہوتی ہے اولاد کی تربیت ہو گئی گھر کے کام ہو گئے ان تمام چیزوں میں سیدہ ایک مثالی کردار رکھتی ہیں تو کنیزان زہرا کو بھی چاہیے کہ سیدہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گھر کو جنت کا محول دیں اور پروردگار سے دعا ہے خدا مند مطال ہم سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے اور ہماری مستورات کو پروردگار سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکہ غر شکستان پہلو اکیلی ہے زہرہ کہا جائے آخر ویعبان غر سو شکستان پہلو اکیلی